ایک بار کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک یوک نامامک راہل رہتا تھا راہل کا سپنا تھا کہ وہ وشو پرسید ریسر بنے اس نے ہر دن کٹھن محنت کرتے ہوئے ٹریننگ لی اور آخر کار اپنا لقشے پرابت کرنے کے لیے ایک بڑے ریس میں بھاگ لیا ریس کے دوران جب سبھی دگز ریسرز کورنر پر تھے تو راہل نے ایک آلس یسے دکھائی دینے والی راستہ چھنا سبھی حیران تھے کہ راہل نے ایسا کیوں کیا راہل کا یہ قدم ایک دھوکے کی یوجنہ تھی راہل کی یہ چال سفل رہی اور وہ ریس جیت گیا پرنتو جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک عجیب و گریب ستھیتی میں ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا وہ ایک عجیب سے گھر میں تھا جو اسے نہ تو پہچانتا تھا اور نہیں اسے باہر نکلنے کی انمتی دینا چاہتا تھا راہل نے جب جانچ کی تو پتا چلا کہ اس کا شریر کسی طرح سے ایک عجیب چیز سے باند دیا گیا ہے جس سے وہاں اپنے آپ کو ہلا نہیں پا رہا تھا دھیرے دھیرے راہل کو یاد آیا کہ وہاں ریس میں ہار گیا تھا اور اس کی یہ ہار اس کے لیے ایک پریشانی بن گئی تھی وہاں اب ایک عجیب سے سپنے کی دنیا میں جی رہا تھا جہاں ریس کا جیتنا ہی سب کچھ تھا راہل نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی بھی اس طرح کے ریس میں نہیں بھاگے گا وہ جینے کی نئی راہ چھننے کا نرنے لیا اس نے اپنی آجادی کو واپس پایا اور ایک سمرد اور سکھی جیون جینے کا فیصلہ کیا